موسیقی یہ کشمیر سے میرا تعلق کئی طرح کا ہے ایک تباہرال ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کشمیر ہمارے خون ہماری رگوں میں دوڑتے خون ہمارے دھڑکتے ہوئے دل ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے لیکن میرے ساتھ ایک خاص حوالہ یہ بھی ہے کہ میرے مرہوم والد نے قیام پاکستان کے ایک برس بعد انیس سو اٹالیس میں سیر نگر سے ہجرت کی اور پاکستان آئے اور ہمیشہ یہ کہتے رہے پوری زندگی کہ وہ ہجرت جبر کی ہجرت تھی میں آیا نہیں مجھے وہاں سے نکالا گیا تھا کیوں اور کیسے خوفناک بات جو پوری دنیا کے ضمیر کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے وہ یہ ہے کہ جس صورت حال نے آج سے تہتر برس پہلے میرے والد کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوا کیا وہ صورت آج بھی وہ ظلم وہ جبر وہ آج بھی اسی طرح سے قائم ہے نہ صرف قائم ہے بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے میں یقین ماننے بعض اوقات آدمی کو خود یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ یہ کونسی مائیں ہیں جنہوں نے کشمیر کی اس نسل کو اور اس سے پہلے کی نسل کو جنم دیا ہے یہ کون لوگ ہیں ان کی رگوں میں کون سا خون دوڑتا ہے کیا وہ ہماری رگوں سے مختلف کوئی خون ہے کوئی ایسا خون ہے جو ان کے اندر ان کے ذہن و دل میں بسیع آزادی کی تڑپ کو کسی صورت بھی مدھم نہیں ہونے دیتا کسی صورت بھی کوئی بھی ظلم کوئی بھی جبر شہادتیں ہر قسم کی غیر انسانی طریقے سے ریپ ابڈکشن ٹورچر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کوئی حربہ ایسا نہیں ہے جو استعمال نہیں ہوا لیکن کشمیریوں کا جذبہ حریت بھی زندہ ہے اور ان کا جذبہ آزادی بھی میرے جیسا کشمیری کچھ اور تو کر نہیں سکتا اپنے لفظوں کو چن کر ان کو ایک خراج ضرور پیش کر سکتا ہوں اور وہی اس نظم میں کشمیر دو ہزار بیس جس کا عنوان ہے اس نظم میں وہی کوشش میں نے کی ہے پیش کرتا ہوں سنا ہے اب کے برسمی وادی غنیم کے لشکروں کے لمبے محاصرے کے حسار میں ہے سنا ہے اب کے برسمی وادی غنیم کے لشکروں کے لمبے محاصرے کے حسار میں ہے سنا ہے خوشبو کا دیس محصور ہو چکا ہے سنا ہے خوشبو کا دیس محصور ہو چکا ہے سنا ہے اب کے برستو میرے گلاب چشموں شفاف چھیلوں اور آبشاروں میں بہتا پانی بھی جم گیا ہے سنا ہے اب کے برستو میرے گلاب چشموں شفاف چھیلوں اور آبشاروں میں بہتا پانی بھی جم گیا ہے ہوا بھی خود میں ٹھٹھر گئی ہے سنا ہے ہندو نواز جنتا گھروں کے باہر نئے لکیریں نئے نشان پھر لگا رہی ہے سنا ہے ہندو نواز جنتا گھروں کے باہر نئی نکیریں نئے نشان پھر لگا رہی ہے یہ فیصلہ پھر سے ہو گیا ہے کہ اس برس بھی وہ جبر و ظلمت کے دیوتا کو میری زمین کے جوان لہو کا خراج دیں گے سنا ہے ہندو نواز جنتا گھروں کے باہر نئی لکیریں نئے نشان پھر لگا رہی ہے یہ فیصلہ پھر سے ہو گیا ہے کہ اس برس بھی وہ جبر ظلمت کے دیوتا کو میری زمین کے جوان لہو کا خراج دیں گے مگر یہ کیا ہے کہ ایک طرف تو چنار وادی کے ہر نگر میں لہو کی خوشبو رچی بسی ہے مگر یہ کیا ہے کہ ایک طرف تو چنار وادی کے ہر نگر میں لہو کی خوشبو رچی بسی ہے مگر فضائیں نہ جانے کیسے جوان جذبوں سے اور سوچوں سے موتبر ہیں یہ کس قبیلے کے لوگ ہیں جو خود آپ اپنے لہو کی حدت میں جی رہے ہیں جو خالی ہاتھوں سے لڑ رہے ہیں وہ سرخ روح ہیں مگر جو ان پر گدوں کی مانت جھپٹ رہے ہیں وہ خوف کے ایک حسار میں ہیں جہاں سے کوئی نہ لوٹ پائے وہ ایک ایسے غبار میں ہیں سنا ہے وادی نے آنے والے برس کی خاطر نئے شہیدوں کی فصل تیار کر رکھی ہے سنا ہے وادی نے آنے والے برس کی خاطر نئے شہیدوں کی فصل تیار کر رکھی ہے یہ مارکہ اب جنوں کی ساری حدوں سے آگے گزر گیا ہے جو جبر سہ کر بھی سربقف ہے وہ جی رہا ہے جو جبر سہ کر بھی سربقف ہے وہ جی رہا ہے جو ظلم کر کے بھی ڈر رہا ہے وہ مر گیا ہے سنا ہے اب کے برس بھی وادی غنیم کے لشکروں کے لمبے محاصرے کے حسار میں ہے شکریہ موسیقی موسیقی